بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امریک وزیر خرج بلنکن نے پاکستان وزیر خرج شام مدقریشی کے ساتھ تلیپون رابطہ کیا جس میں انہوں نے افغانستان امن عمل اور علاقہ استحکام پر تبادلے خیال کیا امریک وزیر خرج نے پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کا اعادہ کیا اور افغانستان امن عمل اور پوجی انخلاق بارے میں پاکستان کی کوششوں کے تعریب کی کچھ دن قبل ہی وزیر خرج شام مدقریشی نے پاکستان کے طرف سے امریکہ کو پوجی اڈے پراہم نہ کرنے کا بیان دیا تھا شام مدقریشی نے کہا تھا کہ اب پاکستان کسی دوسری ملک کے جنگ اور اندرونی مسائل میں کام رکھنے کے بجائے اپنے قوم اور ملت کی بلائے کے خاطر دو ترپہ احترام سے برپور تعلق پر یقین رکھتا ہے اب ہماری پالیسی تبدیل ہو چکی ہے شام مدقریشی نے کہا کہ افغانستان میں امن کا قیام وہا کی سیاستدانوں اور تمام اہم شخصیات کے مشترکہ ذمہ داری ہے بجائے اس کے کہ افغانستان حکام پاکستان پر الزامات لگائے وہ امن پر توجہ دے اور ملک کے اندر شرپسن عناصر کا خاتمہ کرے گزشتہ دن افغانستان صدر اشربغانی نے ایک جرمن اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان پر الزام عائد کیا کہ پاکستان تالیبان کو منظم انداز میں ہر طرح کی مدد پراہم کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ تالیبان کو پاکستان سے رسد ملتی ہے ان کی مالی مدد اور برتی بھی پاکستان سے ہی ہوتی ہے تالیبان کے پسلسازی کے حوالے سیکویٹا شورا میران شاہ شورا اور پیشا اور شورا بھی پاکستان میں ہی موجود ہے اور ان کا پاکستان ریاست سے گہرہ تعلق ہے ایک سوال کے جواب میں اشربغانی کا کہنا تھا کہ امریکی انخلاق کے بعد افغانستان میں ان کا کردار بہت معمولی ہے اور اب افغانستان سے دوستی یا دشمنی کا انحصار پاکستان پر مبنی ہے پاکستان نے افغانستان صدر اشربغانی کے جانب سے تالیبان کی حمایت اور انہی مالی مدد پراہم کرنے کی الزامات کو غیر ذمہ دارانہ اور منگڑت قرار دیتے ہوئے اسلام آباد میں افغانستان سپیر کو طلب کر کے انہیں خبردار کیا دبتر خرجہ کے جانب سے جاری کی گئی بیان میں مزید کہا گیا کہ بی بنیاد الزامات آیت کرنے سے نہ صرف دونوں ممارک کی درمیان اعتماد میں کمی بلکہ ماحول بھی خراب ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستانی حکومت نے کبھی بھی سرحد پارسی کی جانے والی حملوں کے حوالے سے افغانستان حکومت کو براہ راست ملزم نہیں ٹہرایا حالانکہ پاکستان پر کئی بار افغانستان کے طرف سے حملے ہوتے ہیں عیدل پتر سے قبل پاکستانی پوچ کے سر برا جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ کابل کے پیش نظر یہ توقع کی جارہی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو مزید پروغ ملے گا تاہم افغانستان قیادت کے جانب سے نئی الزامات نے ہوا کا رخ ایک نئی طرف مور دیا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ پاکستانی ارمی چیپ کے ساتھ صدر اشرف غنی کی ملاقات کے بعد الزامات لگنے سے دونوں ممارک کے درمیان آدم اعتماد بڑھے گا دوسرے جانب امریکہ اور نیٹو اپواج کے کمانڈر جنرل سکاٹ میلر نے کہا کہ پندر مئی کو ختم ہونے والے تین روزہ جنگ بندے کے بعد طالبان حملوں میں اضافہ کر سکتے ہیں لیکن امریکہ مکمل انخلاع تک افغانستان اپواج کی حمایت جاری رکھے گا ایک سوال کے جواب میں جس میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ افغانستان میں ہار چکا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی پتوحات حاصل کی لیکن اب تاریخ اس کا پیصلہ کریں گے کہ امریکہ نے افغانستان میں کیا کویا اور کیا حاصل کیا اب مستقبل باقی کہانی سنائے گی ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ